کافی کا پاؤچ دو روپے کا آتا ہے اور آپ بہت بار لائے بھی ہوں گے آپ نے لاکر کافی بنائی بھی ہوگی کبھی فریش فیل کرنے کے لیے کافی کو پیا ہوگا تو کبھی آپ نے انرجیٹک فیل کرنے کے لیے کافی کو پیا ہوگا کبھی مون فریش کرنے کے لیے کافی کو پیا ہوگا لیکن اگر میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دوں کافی پینے کے بعد کہ آپ کا ایریکشن پاور اب ہو جائے گا آپ کے ٹائمنگ اچھی ہو جائے گی آپ کے ڈیزائرز اچھے ہو جائیں گے اور جو آپ کی اچ اچھا نہیں کرتی ہے بی بی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پاس میں جائیں لیکن آپ کی اچھا نہیں کر رہی ہے بالکل بھی اور آپ بہت زیادہ چیزیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے گولیاں آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہی آپ کھا کھا کر تھک چکے ہیں تو پھر کافی کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے انشاءاللہ اول عزیز آپ کے ڈیزائرز بھی اچھا بھی آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گی اچھا جاگے گی اریکشن پاور آپ کا اچھا آئے گا اور جو سائز سکڑن کی وجہ سے اچھی طریقے سے آپ کو تناؤ نہیں دے پا رہا تو وہ تناؤ بھی آپ کو اچھا ملے گا مطلب ایک فل سائز میں آپ کو ایریکشن ملے گا اور ٹائمنگ بھی آپ کے انکریز ہوگی لیکن ہاں اس نسخے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں پہلی یہ چیز ہے کہ جن کا بہت زیادہ گرم مزاج ہے وہ اس نسخے کو نہیں کریں گے وہ اس کو آوائٹ کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ مجھ سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کیا میں پروپر ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو ج جی ہاں میں پروپر ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس کے لیے سکرین پر میرا نمبر ہوتا ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے پوچھنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں خیر آپ نے کیا کرنا ہے ایک کافی کا پاؤچ لے لیجئے اور لینے کے بعد آپ نے اس کافی کے پاؤچ کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس کا سارا پاؤڈر ایک کپ کے اندر کرنا ہے ایک چمچ آپ نے چینی ڈالنی ہے اور تیسری چیز یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو دھیان سے ذرا سنیے گا ایک لہسن کی کلی آپ نے لینی ہے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو گھسنا ہے اچھے طریقے سے ایک کلی لینی ہے صرف یاد رکھیے اس کو اچھے طریقے سے گھسنا ہے گھسنے کے بعد جو اس کا ایک لیکویڈ آپ کو ملے گا جو اس کا پیسٹ آپ کو ملے گا وہ بھی آپ نے اسی کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ہلکا سا پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جب یہ مکس ہو جائے تو گرم گرم دودھ آپ نے اس کے اندر ڈال جتنا آپ کو لگے کہ آپ پی سکتے ہیں آدھا کپ یا فل کپ بھی آپ اس میں دودھ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ہم بستری کا ارادہ کریں تو ایک سے دیڑھ گھنٹے پہلے آپ نے اس پورے ڈرنک کو پینا ہے اس کو اچھے طریقے سے سف سف کر کے پی جئے پھر ایک سے دیڑھ گھنٹے تک کچھ بھی مت کھائیے یا پی جئے اس کے بعد آپ انتظار کریں ایک دیڑھ گھنٹے میں ڈیزائرز ابریں گے ایریکشن پاور بڑھے گا سائز بھی کھلے گا اور پ طریقے سے آپ آہ لائف پائٹنر کو اچھے طریقے سے سیٹسوائیڈ کر سکیں گے مجھے امید ہے یہ نسخہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہے اور اس سے کم سے کم ایک بار تو آپ ضرور ٹرائے کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ